اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں کہیں جا کے کچھ گرمی پڑھنا شروع ہوئی ہے ہماری طرف اس وقت جو ٹمپریچر ہے وہ فورٹیز کے راؤنڈ ہے آج تھوڑا سا موسم خوش گوار ہے کیونکہ بادلیں گرمیوں کے پیاز کے بارے میں مجھ سے اس سال کے کافی سوالات پوچھے گئے اور سیل کے پرچیز کا بھی بہت اچھی ہوئی ہے گرمیوں کے پیاز کے بارے میں میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ کو لسٹ میں مل جائیں گے لیکن جو سوالات اس سال بہت زیادہ پوچھے گئے ہیں اور اس پہ آج ایک ویڈیو بناوں گا کچھ ویڈیوز کے بارے میں کنفیوزن تھی لوگوں کی کچھ فارمرز کی جرمی نیشن کے بارے میں کنفیوزن تھی آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب کور کریں گے کیا سوالات تھے اور کیا ان کی مسائل اور کس طریقے سے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے سیم ریکویسٹ ہے ایکی ریکویسٹ ہے ایک دفعہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو لازمی اکرائیں اور کوشش کریں کہ بیل کا ایکن کو آن رکھیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا بھی نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کا فیار سے بات بنا رہا ہوں یہ ویڈیو سے سیزن کے اندر ہونے چاہیے تھے لیکن انفرچنلی کچھ ہو جو آتھ تھے ایک یہ تھی کہ مجھ سے اکثر میرے جو سسکرائبرا وہ گلہ کرتے تھے کہ آپ کے جو آواز ہے ساؤنڈ ہے وہ کلیر نہیں آتے میرے دے اب سہی آئے گی کیونکہ میں نے اس کے لئے مائک پچس کیا ہے تو اب انشاءاللہ آپ کو ساؤنڈ کا مسئلہ نہیں آئے گا ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک اچھی زبات زندگی میں ایسے کچھ ایسے گناہ بھی ہیں انسان سے جو سرزد ہو جاتے ہیں یا ہوتے رہتے ہیں اس سے بچنا بہت لازمی ہے جس میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ زنا کا ہے انسان مرد اپنے آتے جاتے ٹرابل میں زنا ایسی چیز ہے جو آنکھوں سے بھی سرزد کر جاتا ہے تو میرے جو سننے والے ہیں جو بھی سن رہے ہیں مجھے اس وقت ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں اس بلا سے اس کناہ سے بچ کے رہیں یہ ایسا گناہ ہے جو نسلے تباہ کر دیتا ہے جو قومیں تباہ کر دیتا ہے اگر آپ نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کے اندر زنا کا بڑا گندے ہیں اور اگر کسی قوم کو بنانا ہے تو اس میں سے زنا کو ہٹا دیں یہ شیطان کے ایک ایسا ہے جو انسان کو بہت آسانی سے اور تو بہت ایسا ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں اس ملک کے میڈیا کے تو کوشش کریں جتنا بھی بچ سکتے ہیں کیونکہ فتنیں بہت زیادہ ہیں اور فتنوں میسر بہت زیادہ ہیں تو میری تو ریکویسٹ ہے اور دعا ہے کہ ہم سب بھائیوں کو جو بھی ہیں اس دنیا میں مسلمان امت کو اللہ تعالیٰ اس گندگی سے ہر طریقے سے بچائے چاہے آنکھوں سے ہے چاہے کانوں سے ہے چاہے کسی بھی ذریعے سے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کناہ سے بچائے رکھیں بیڈو کو شروع کرتے ہیں پیاز انین جو گرمی کی سوئیں ہیں اس میں فارمرز نے اکثر سوال مسے کیا کہ کیا ہم سواتون کی کاشت کر سہتی ہیں تو یہ پنجاب میں جو گرمی کی کاش کا جو پیاز ہے اس کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جرمینیشن کا اشہ رہتا ہے جرمینیشن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوشش کرتا ہے سیڈ کی جرمینیشن ہو جاتی ہے لیکن وہ برن کر جاتی ہے ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی برننگ ہو جاتی ہے تو آپ کو سیڈ کی جرمینیشن کم ملتی ہے تو فارمرز زیادہ تر کوشش کرتا ہے کہ وہ سستا سیڈ سستا سیڈ کاش کرے تو کچھ ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ فارمرز کو دیسی میں جو کچھ ورائٹیز ہیں جن کا میں آگے نام لوں گا وہ سستی مل جاتی ہے سواتھ ون اگر آپ کاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ارلی کاش کرنا پڑے گا جیسے سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اسی وقت کاش کرنا پڑے گا کیونکہ ایک تو اس کا سیڈ بھی ایکسپینسیو ہے ایوریج جو پرائس دوسرے دیسی ہیں ان سے ایکسپینسیو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے جو گروت کی جو ٹائمنگ ہے بننے کی جو ٹائمنگ ہے اس کا ٹائمن پیریڈ ہے وہ دوسرے جو دیسی پیاز ہیں جن کو ہم گرمی میں کاش کرنا وصن کرتے ہیں ان سے کم از کم پندرہ بیس دن زیادہ ہے جس کی وجہ سے پھر آپ کو جو دوسرا جو ٹائمنگ ہے جو اکتوبر کا جو پیاز ہے جو نومبر میں لگایا ہے جو شفٹ کیا جاتا ہے اس کی ٹائمنگ کو وہ ڈسٹرپ کرتا ہے تو اس وجہ تھی بھی میں سواتھ ون کی سیجیشن نہیں دیتا زیادہ تر جو ویرائٹیز کاش کی جاتی ہیں اس میں نصر پوری زیادہ کاش کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جنہیں پلکارا بھی کاش کیا جاتا ہے اور ایون کے انڈیا سے جو دیسی پیاز ہیں وہ بھی کاش کیا جاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو کاش کیا جاتا ہے وہ نصر پوری ہی کاش کیا جاتا ہے اب نصر پوری کی وجہ کیا ہے ایک تو اس کی ارلی نیس ہے ایک تو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ شارڈ ڈیز ٹائپ کی برائٹی ہے تو وہ جلدی تیار ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو نومبر دسمبر تک آپ کی جو سیڈ ہے وہ اپنا تیار ہو جاتا ہے اس کا فروٹ تیار ہو جاتا ہے اور آپ اس کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کو اور سیڈ لگائیں گے تو اس کی مسائل آئیں گے اس سال سیڈ کی جو سیڈ جو جو پرائس تھی وہ ڈیفرنٹ تھی ایک بات کا ذہن رکھیں مجھ سے بھی جو فارمز پرچیزنگ کرتے ہیں جو ڈیلرز پرچیزنگ کرتے ہیں اور ان کے لیے ایک بات بتانا لازمی سمجھتا ہوں کہ اکثر فارمز مجھ سے پوچھ لیتے ہیں جب مجھ سے پرائس پوچھتے ہیں تو وہ ایک ٹائم ایک ہوتی ہے جب سیکنڈ ٹائم وہ پرچیزنگ کا موڈ بناتے ہیں جب دوبارہ پوچھتے ہیں تو پرائس ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی نسل پوری پیاز ہے جتنا بھی یہ دیسی قسم کا جو پیاز ہے جو سندھ میں جس کی پروڈکشن ہوتی ہے اس کی جو پرائس ہے یہ سٹیبل نہیں ہے جب اس کی اویلیبلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پرائس جاؤن ہو جاتی ہے جب اویلیبلٹی کم ہو جاتی ہے تو پرائس ہائی ہو جاتی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو رول ہے اس کی پر اپلائی ہوتا ہے تو جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو پرائس بڑھا دیتے ہیں یہ لوگ جب ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو پرائس کم کر دیتے ہیں اس سال پرائس چار ہزار ساڑے چار ہزار پانچ ہزار ساڑے پانچ ہزار بھی رہی ہے پھر اس کے بعد منیمم کی بات کرو اس کے بعد پھر یہ سات ہزار بھی گئی ہے بارہ ہزار تک بھی یہ پرائز گئی ہے آٹھ ہزار میں بھی ایک سٹائم میں بھی گا ہے تو یہ بتانے اس لئے مناسب سنوں کیونکہ اکسا فارمز پھر دوبارہ پوچھتے نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید جو ہے نا پرائز جو ہے نا یا سیڈ سیل ہو گیا ہے کچھ اور وجہ ہے کیونکہ میں جن فارمز سے سیڈ پرچیس کرتا ہوں مجھے ان کا پتہ ہوتا ہے میں جن لوگوں سے سیڈ پرچیس کرتا ہوں غلط سیڈ تو نہیں دیتے مکس سیڈ تو نہیں دیتے کیونکہ مکس سیڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو نصر پوری میں مکس سیڈ بہت مارکٹ میں سیل ہوتا ہے لوگ اکثر اسے انڈین پیاس کے ساتھ مکس کر کے سیل کرتے ہیں کیونکہ یہ اچھا مل رہا ہوتا ہے تو پھر اسے غلط سیڈ بھیجھ رہے ہوتے ہیں جب سیڈ کی اویلیبیلٹی بھی زیادہ ہوتی تو پھر تیسے مسائل نہیں ہوتے لیکن سم ٹائم جسے مسائل بھی آ جاتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے پرچیسنگ کرو جو یہ مسائل نہیں کرتے تو کوشش کیجئے اگر آپ نے پرچیس کرنا ہے جس دن پرچیس کرنا اسی دن پرائز پوچھا کریں تو پھر آپ کو یہ مسائل نہیں آئیں گے تو یہ ایک ویرائیٹی تھی جس کے بارے میں بتانا مناسب سمجھ رہا تھا دوسرا یہ تھا کہ اگر آپ نے اس کی جرمینیشن کو سیو کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا دیکھیں جو گرمی کا پیاز ہے یہ حصل میں ہے تو یہ سن کی سوئنگ کا ٹائم لیکن ہم اسے پنجاز میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو لگانے کی تو پنجاب کا تیمپریچر سے سوٹ نہیں کرتا پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو چھام بنانے کیلئے شیڈز بنانے پڑتے ہیں تاکہ تیمپریچر کو کم سے کم کیا جا سکے لیکن وہ بھی کام نہیں کرتا پھر ہم زیادہ تر فارمرز جو پروٹین کا کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ وہ اخبار اوپر ڈال دیتے ہیں جیسے وہ پنیری کاش کر لیتے ہیں سیڈ لگا لیتے ہیں زمین کے اندر پانی شانے لگا کے پھر جب رات کے ٹائم شام کے ٹائم وہ سیڈ لگا لیتے ہیں تو اس کے اوپر وہ اخبار رکھ دیتے ہیں وہ پھر اس کو وطر رکھتے ہیں تاکہ تیمپریچر جو ہے نیچے ٹرانسپر نہ ہوتی محنت کا کام ہے لیکن جب آپ کو فروٹ آتا ہے اس کا تو وہ بھی آپ کو اچھے پرائز دیتا ہے تو ایک بات کا ذہن میں رکھیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ عام دنوں میں سیڈ سوئنگ کر رہے ہیں ایک ون اکڑ میں ون کیجی یا ڈیرڈ ایک کیجی کی تو پھر ان دنوں میں آپ کو کم از کم دو کیجی یا سوہ دو کیجی تک بھی آپ کو سیڈ لگانا پڑے گا کیونکہ جرمینیشن ایکٹ ہوتی ہے آپ کو جتنی کوشش کر لیے سیڈ کی جرمینیشن حراب ہو جاتی ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں جن کے بارے میں فارمالس پر مجھ سے بار بار پوچھتے تھے تو اس کا بتانا بہت لازمی تھا انشاءاللہ ایک نئی ویڈی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اور آپ کی مسائل کے بارے میں آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو دیئے ہوئے مرسیب نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھے اپنا مسئلہ ٹیکس کریں یا وائس کریں تو میں انشاءاللہ اس کے بار بارے بنائیں گے دوسری بارے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تو تکیلے تو مجھے یاد رکھیں السلام علیکم دوسری بارے کے ساتھ دوبارہ دوسری بارے کے ساتھ دوبارہ دوسری بارے کے ساتھ دوبارہ بارے کے ساتھ دوبارہ دوسری 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 بارے کے ساتھ دوبارہ